میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں اوت اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی افاظت کریں گے اپنی ملک جس کو پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی افاظت کریں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل واجوا نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے تو ان کے لیے وہ بس سوٹایبل بندہ تھا اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک یس من یا یا سٹوچ and he will work the way they want but عمران خان خان سب الٹے ہو گئے انہوں نے ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں اور he wanted to go according to the book لہذا انہوں نے اتارا بھی لایا بھی عمران خان خود آرمی نے اتارا بھی عمران خان کو خود اور ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ اس وقت یہ بیسٹ شوٹ نہیں سے ان کے لیے اور اب ان سب چوروں کو اکٹھا کر کے پھر واپس لے کے آگئے ہیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بین اور بھائیوں کے لیے میں اس کو اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں نیوز پر پڑھتے ہیں اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کا مہنگائی ہو گئی ہے آٹا بڑھ گیا تیل بڑھ گیا چینی بڑھ گئی ایکسٹر ایکسٹر میرے بھائی اور بہنوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے آپ کے نیوکلیر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سیچویشن ہے وہ یہ ڈیٹرنس ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یاد رکھیں اگر یہ ڈیٹرنس ختم ہوگی تو انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پر قبضہ کر لے گا اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جنرلز کے اور جنرلز کے بیچے اور آرمی کو دیکھتے رہیں کس طرح کی یہ جمعوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوال ہوئی ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اور یہ میں اپنے بھائیوں سے یہ جو جنرلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے یار کس طرح کے آپ لوگ ہو سوچو اب سونے سے پہلے کبھی سوچو عادل تو سوچ یار تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں اور تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے ذرا کسی اور بھی علاق میں لیکن یار سوچ سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شباہ شریف کو سلوٹ مارنا پڑے گا وہ تر چیف آرمی سٹاف ہے تیرا انٹیرین مرسٹر رانہ سناولہ ہے تیرا فورن مرسٹر بلاول ہے کھو مانی یار کیسے تُو سوتا ہے کیسے تجھے نیند آتی ہے کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو کن لوگوں کو تم اُبے کر رہے ہو اندر ہلتا نہیں یار we are over 50's we all are over 50's مرنا ہے سچ کی ضرورت نہیں ہے یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو یہ ملک ہم سب کا ہے اور میں یہ نہیں کہتا جہاں میں ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی عصیت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں پاکستان کے لئے پاکستان کے لوگوں کے لئے اور میں نے بہت کچھ کی ہے مجھے اس پر فقر ہے لیکن میرے بھائیو آپ جن اپوائنٹمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو آپ بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو جنرل تو تم بن گئے ہو سارے آگے کیا کرنا ہے مرنا بھی ہم نے